موسیقی پاپلر فرنٹ آف انڈیا فستائی طاقتوں کے ناپاک منصوبوں کے خلاف ایک ملک دیر مہم کا آغاز کر رہی ہے کیونکہ یہ طاقتیں پاپلر فرنٹ کے خلاف سراسل جھوٹی باتیں پہلا رہی ہیں ٹائمز نو نیوز چینل نے پاپلر فرنٹ کو بدنام کرنے کے لیے الزامت کی ایک مہم شروع کی اس سیریز میں ہم ٹائمز نو اور دوسرے فستائیت سے متاثر میڈیا چینلز کا جھوٹ کا پردہ آفاش کریں گے جولائی دوہزار دس میں کی جوسف نے حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم کے شان میں انتہائی نامناسب الفاظ کا استعمال کی جرت کی جوسف کے اس شرمناک حرکت سے عیسائی برادری اور چرچ میں بھی مذہب مت کی کالیج کے انتظامیہ نے اسے سسپنڈ کر دیا اور پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ درچ گیا کچھ مقام مسلمانوں نے جوسف پر حملہ کیا جس میں اس کا ہاتھ کر دیا یہ پورے طور سے ایک مقامی معاملہ تھا اور اس سے پاپلر فرنٹ یا کسی دوسری تنظیم کا کوئی تعلق نہیں تھا مگر کمیونسٹ حکومت نے اس حادثے کو بہانہ بنا کر کچھ فرقہ پرست پولیس افسران کے مدد سے پاپلر فرنٹ کو نشانہ بنایا کمیونسٹ حکومت اور فرقہ پرست پولیس افسران نے پاپلر فرنٹ کو اس معاملے سے جوننے کے لیے سارے طریقے اپنائے پولیس نے اس معاملے میں ملزم قرار لوگوں کے خلاف یو اے پی اے کا بھی استعمال کیا حالانکہ یہ ایک مقامی معاملہ تھا اور کسی بھی طرح سے ملک کے خلاف یا دہشت گردی سے جڑا ہوا معاملہ ہی نہیں تھا پاپلر فرنٹ نے اس حملے کی سخت مضمت کی اور کیرلا اور نئی دلی میں پریس کانفرنس بھی کی ہم نے اس معاملے میں شک کے دائرے میں آئے کچھ ممبران کے خلاف کروا ہی لی تھی پاپلر فرنٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑی جیت تھی جب این آئے کوٹ نے اپنے فیصلے میں صاف کہا کہ اس حادثے میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کا بلکل کوئی ہاتھ نہیں اور وہ اس میں شامل نہیں ہے پھر تاپرس پولیس آف سران کا منفی پروپوگینڈا پوری طرح سے ناکام ثابت ہوا پاپلر فرنٹ کے لیے